جو ہے جو اس معاملے کا ایک مظلوم معصوم فیکٹر ہے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے کیونکہ جو اس نے بھی کہا ماں نے سب کچھ کیا ہے لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے کیا وہ کمی کو پورا کیا رہا سکتا ہے کیا اس کے لئے کچھ کیا جانا چاہیے یا نہیں یہ نیچرلی ہے اور اس کو کیسے ایڈرس کریں اچھا دیکھیں سب سے بڑا جو پرابلم ہے جو میں سمجھ پایا ہوں سنگل پیرنٹنگ کو ایسے تمام کیسز کو دیکھ کے کہ بہت عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے ایسیپٹ نہیں کیا ہوتا بچوں نے یہ ایک بہت بڑی حقیقت میں فیمیلز اور میلز کی بات کر رہا ہوں یعنی آغاز اتاریں تو بچے کے سا جا کے جڑ جاتی ہیں والدین کی جب تک آپ نے ایسیپٹ نہیں کیا کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے رشتے بنتے بھی ہیں رشتے ٹوٹتے بھی ہیں اور بعض وقت آپ کو سنگل بھی چلنا پڑتا ہے اس منزل پہ اس پریکٹ پہ آپ کو چلنا پڑتا ہے اکیلے آپ کی جو ایسیپٹنس ہے یہ قبول کر جانا کہ یہ مجھے اسی طرح چلنا ہے آپ کی پین کو کم کر دیتا ہے یعنی ڈینائل میں سے نکلے سیلف پیٹی میں سے نکلے اور آپ قبول کر لیں کہ اچھ آپ نے چلنا پڑتا ہے اگر آپ لکھتے رہیں گے نا یہاں پہ تو ہمیں سمجھ آنا آسان ہوتا جائے گا میں آپ دیکھیں جو قبول کرنا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس قبول کرنے کے بعد ایسیپٹنس کے بعد گلہ ذرا کم ہو جاتا ہے اس کی انٹنسٹی کم ہو جاتی ہے ہمیں ماننا پڑے گا بڑا دکھ ہے بڑی تکلیف ہے لیکن یہ دیکھ لیجئے اس کا سلوشن کیا ہے مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ آج کے لیے میں نے سنبھالا ہوا تھا کہ حضرت علی کے پاس ایک شخص چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی فلان فلان نے بڑی زیادتی کی آپ نے کہا سبر کر تھوڑی دیر گزری اس نے پھر کہا کہ میرے سے رہا نہیں جا رہا یہ دیکھیں فلان فلان میرے ساتھ زیادتی ہوگی آپ نے پھر کہا سبر کر تیسری بار جب اس نے کہا تو آپ نے آپ کا ارشاد بڑا آلہ ہے آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ اب مشکل تم پہ بڑھ کے آئے گی کیونکہ تم نے سبر نہیں کیا یہ جو سبر ہے یہ قبول کر لینا یہ بزاتے خود آپ کی مشکل اور پریشانی کو کم کر دیتا ہے سو کہیں مشکلوں کو بڑھانا آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں میری observation ہے ہمارا ہی challenge single ہو جانا اس کے بعد سب کے سب اوپر اوپر سے افسوس کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں یعنی غم تو ہے ہی ہے لیکن اس غم کو بڑھانے والے بڑے ہوتے ہیں جو آکے کہتے ہیں کہ جی اوہو ستیاناس ہو گیا اسی case کو لے کر آپ UK چلے جائیں امریکہ کینیڈا چل جائیں اتنا برا بھی نہیں ہے اتنا بڑا taboo بھی نہیں ہے یہاں problem یہ ہے کہ ہم لوگوں نے accepting نہیں کیا معاشرے نے قبول نہیں کیا اور فرا ہمیں ماننا چاہیے اس میں کوئی شرم نہیں لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارا معاشرہ جس کے بڑے positives ہیں ہماری پاکستانیت بڑی اچھی ہے ہمارے کلچر کی بعض چیزیں بڑی اچھی ہیں لیکن ہمارے معاشرے کا ایک پہلو بیمار ہے اور وہ رشتوں کا پہلو ہے ہم رشتوں میں بہت بیمار لوگ ہیں ہم لوگ اچھی تربیت کرتے نہیں یورپ میں اور امریکہ میں فرق اس لیے بھی نہیں پڑتا وہاں پہ تو وہ مومز بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی شادیاں نہیں کی لیکن ان کی آلادیں ہیں اور انہوں آلادوں کو لیجیٹی میسی بھی حاصل ہے سارے رائٹس بھی حاصل ہیں لس وہاں پہ ایڈکیشن فری ہے وہاں پہ ہیلتھ فری ہے وہاں پہ بچہ سٹیٹ کے رسپونسیبیلیٹی ہے والدہ کو اس عذاب میں سے نہیں گزرنا پڑتا کہ اس نے جا کے اس کے لئے کمائی بھی کرنی ہے اس کی صحت کو بھی دیکھنا ہے اس کی زندگی کو بھی دیکھنا ہے اس کی ایڈکیشن کو بھی دیکھنا ہے اس کے سر پر چھت کو بھی دیکھنا ہے پھر on top of that اگر وہ کما رہی ہے تو کہیں میرا خالی سنگل پیرنٹ کو کوئی ریبیٹ حاصل نہیں ہے ٹیکس میں اس نے اپنی کمائی میں سے ٹیکس بھی اتنا ہی دینا ہے جتنا کہ کوئی دوسرا شخص دے رہا ہے اس کو کسی جگہ پہ کسی کانون میں کوئی ایسا ایکسٹرا پریولیج حاصل نہیں جبکہ اس کے بچے جہیں وہ لیجیٹی میٹ بچے ہیں وہ ایک جائز رشتے کے نتیجے پہ پیدا ہوئے بچے وہاں پہ تو ناجائز بچے جو ہیں ان کو بھی پالا جاتا ہے یہاں پہ جائز کو بھی نہیں پالا جاتا ہے پالتے وہاں پہ بھی خود ہے میری بہین رہتی ہی اکی میں جی مگر این جوانی میں وہ ان کے ہزبن کی ڈیتھ ہو گی تھی لیکن کرنا یہاں پہ تو پھر بھی ملاونی رشتہ دار ہوتا ہے کوئی بہین مل گی وہاں پہ عورت کو سب کچھ خود کرنا وہ ٹھیک ہے وہ کام کر لیں لیکن جو آپ کا یہ نا کہ سکول جارہ بچہ ایڈوکیشن فری ہے ہیلتھ اس کے فری ہے آپ کی بہت سری ٹینشن نہیں ہے جہاں پہ ایک عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کو مشین چلانی پڑتی ہے اس کو لوگوں کی باتیں بھی سہنی پڑتی ہیں اس کو گھر کے خرچے بھی چلانے پڑتے ہیں اس کو وہ پیسے بھی لانے پڑتے ہیں اس کو کوئی لاکے دینے والا نہیں ہوتا شکرہ ہمیں یہ دیکھنا ہے تو اس کے ہم اپنے سسٹم کا کمپیریزن ویسٹر اور یورپ سے بلکل نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر یہ سو کیس ہیں سنگل پیرنٹنگ کے سو کیس ہیں ان سو میں سے تین چار ایسی کیس آپ کو ان کے بچے زیادہ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے 97 کے ڈیمیج ملیں گے آپ کو ڈولنا پڑے گا ہوا کیا پتہ لگا کہ وہ جو تین کیس تھے اس میں سنگل پیرنٹ مدر اس نے ریلائز کر دیا کہ یہ پین میرا تو شاید بہت بڑا برتن ہے جس میں پین رکھ سکتی ہوں لیکن میرے بچے کا برتن اتنا بڑا نہیں ہے یہ پین جو کہ مجھے ملی ہوئی ہے اگر میں اس کو دے دوں گی یا اسے سکھا دوں گی پین میں رہنا اس کی زندگی نہیں گزرے گی فراہ ہمیں ایک یہ بھی علمیاں ماننا چاہیے کہ ہماری بہنیں ہماری فیملیز میں بچی ہیں جو سنگل ہو جاتی ہیں لا شعوری طور پر بدلہ لینا چاہتی ہیں کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ گرج ہوتی ہے کہ ہم نے اس بدلے کو اور وہ بدلہ پھر نفرت کرنا سکھاتی ہیں اپنے بچوں کو اور اس طرح سے نفرت کرنا سکھاتی ہیں کہ کل کلا کو وہ کہیں نہ کہیں تو تو کرتا اپنے باپ کے بارے ماروش جی پلیز روزیم میں جب آپ کو سیکھا کیا ہے کہ سنگل پیرنٹنگ کے دوران جو بچے کے ساتھ پیرنٹل الینیشن ہوتی ہے اور جو کانٹیک ڈینایل ہوتا ہے ہم کیسے ہم کیسے یعنی والے والے کو ملنے نہیں دیا جاتا ہے جو کانٹیک دنائل کیا جاتا ہے جو پیرنٹل الینیشن سنگل برین واشنگ سنگل انڈیس اچھا سر دیکھئے اچھا اس پہ بھی آتے ہیں تھوڑا سا ٹیچ کر جاتا ہوں کیونکہ میں ہائی کورٹ اور ساری جوڈیشری کے سسٹم کو اس لیے بڑھا اچھا جانتا ہوں کہ مجھے کئی سالوں سے جوڈیشری کو پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے اچھا گزارش یہ ہے کہ ہماری عدالتیں ہمارے معاشرے ہماری یو سین ایکچولی اگر پوری فنکشننگ ہو تو سالسی کا درمیان میں پیچپ کروانے کا نظام ایسے کہیں نہ کہیں اویلیبل ہے جو ایکٹیو نہیں ہے بلکل ایکٹیو نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو پوزیٹیو کریکٹرز یا ریسپونسیبلز جنہیں رول پلے کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے تو یقیناً ایک کے ساتھ نائنساپی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے آتے ہیں آپ کی بات لی تھوڑا سا زر آر ٹاپک ہے میٹھے اس دوری سی جازدیلے کا آپ نے کہا کہ ماں بچوں کو نفرت سکھاتی ہے ہمارے سامنے آپ بیٹھی ہوئی ہیں ڈیورس کے اس میں کیا ماں اپنے بچے کو بالے سے نفرت کرنا سکھاتی ہے موسیلی ہمارا جو محول ہے وہ آپ نے سکھائی ہے نو آئی دن then how can you say موسیلی آپ نے سکھائی اپنی بات کے میں اپنی بات کر سکتی ہے معاشرتی بات جو ہے وہ ایک اور بات میں نے اپنے بچے کو ابھی تک وہ اپنی دادوں کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہے اور جب کبھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے اس کا باپ جب بھی ملنا چاہتا ہے تو میں کبھی بھی نہیں رکھتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس کی پرسنیلیٹی میں وہ گیپ ریجز جو اس کی آہ last تک اس کی پوری زندگی پھر چلے گا ٹھیک ہے یعنی آپ سمجھیں کہ آپ نے نفرت نہیں سکھائی نہیں اچھا لیکن اس میں میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ پیچھے سے میرا جو محول ہے نا اچھا لیکن آپ نے نہیں سکھائی تو how can you say کہ موسٹلی سکھائی جاتی ہے میں آپ کو وہی بتانا چاہتی ہوں میرا جو محول ہے مجھے پیچھے سے جو میرے بڑے ہیں جو میرے ایلڈرز ہیں وہ کہتے ہیں نا نا یہ باپ کا ہو جائے گا اس کو باپ کی محبت ملے گی پھر تیرے پاس واپس نہیں آئے گا لیکن مجھے بہت بیٹنائز کیا جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ یوں ون پوزیٹیو اگزامپل تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں نہیں سکھا تھی نفرت محول محول ماں کی بات نہیں اس نے میری پر جارے گا کوئی ریلائز کر گیا سمجھ گیا وہ کم ریئر ہوتا ہے لیکن یہ عموما آپ یاد رکھئے گا کہ ہم سب رشتوں میں محاض پہ ہوگی مانے نہ مانے ہم اس پر پانچ لوگ بیٹھیں انکانشیسلی ہماری جو کنڈیشننگ ہے مائنڈ کی وہ محاض بنانے پر ہوتی ہے لا شوری طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ دفتروں میں محاض ہیں گھروں میں محاض ہیں نندوں میں جٹھانیوں میں محاض ہیں رشتوں میں شادیوں نے فنکشنہ دیں محاض ہویا ہوں میں آپ پر بیکھئے کچھ چیزوں لازمی نہیں میرے ساتھ ہوں کہ میں عورت بن کے ساڑھی پہن کے شادی پر جاؤں تو ہی بتا پاؤں گا میری آنکھیں بھی تو دیکھ رہی ہیں میرے کان جو سن رہے ہیں وہ بھی تو ایک ساتھ ہے یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محاض آرائی کا آسان طریقہ عورت کے پاس پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اپنے ساتھ ملا کے باپ کے خلاف کر دے کہتے ہیں کہ ہمارا برا ہوا تمہارا باپ برا ہے بولی مار نہیں سکتی عدالت میں زلیل کرنی سکتی رول سکتی نہیں ہے بدوائیں اثر نہیں کر رہی ہوتی میں مافی کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں تو سب چیزیں کلیکٹیولی آخرے کار ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ویسے کہ اتنا اتنا عرصہ ہم نے بدوائیں کی ہوتی ہیں اثر کیوں نہیں کرتی یہ ایک طرف عمل نہیں ہوتا یہ دو طرف عمل بھی ہوتا ہے بعض اوقات بلکل بعض جونس ہیں وہ ایک سٹوری کا پارٹ لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے بہت بڑا دیو رسپیکٹ جتنا میں نے پروگرام دیکھا ابھی تک بہت بڑا ایک ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے ایک جنڈر کو مظلوم سمجھ لیے ٹھیک ہے ایک صحیح بات مرد بھی مظلوم ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ماں ہو یا باپ ہو اصل بچے اصل مظلوم سنگل پیرنٹنگ میں وہ بچے ہیں جس کے وہ ہم نہیں کنسیڈر کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے مظلومیت ضروری نہیں کہ صرف عورت ہو مرد ہو دونوں جنڈرز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف باپ یا ماں اصل مظلوم بچہ ہے وہ ٹاگ آف وار جیسے میڈم نے بات کی ہے وہ سیلف پیٹی کا شکار ایک فریق سیلف پیٹی کا شکار ہے اور ایک فریق اگریشن کا شکار ہے ٹھیک اچھے جہاں آ رہا چلی